دنیا میں خوبصورت عورت کا باپ وہ دووئی وہ دووئی کی طرف سے مقر خوبصورت عورت کا مویار خوبصورت عورت کے مویار میں 33 شرائط ہیں ایک عورت جو تمام شرائط پورا کرتا ہے ایک خوبصورت عورت ہے ایک اونچائی ایک اشاریہ چھا چار میٹرز اور ایک اشاریہ سات سفر میٹرز کے درمیان ہے دو وزن پچاس کلوگرامز اور ساٹھ کلوگرامز کے درمیان ہے تین چھاتی کا سائز سی اے اور یہی کے درمیان ہے چار کان اور چہرے کے درمیان زاویہ ایک سو ستر ڈگری اور ایک سو پچتر ڈگری کے درمیان ہے پانچ پھوڑی کے دونوں اطراف کے درمیان زاویہ ایک سو ڈگری اور ایک سو پندرہ ڈگری کے درمیان ہے چھت چہرے پر تل کا سائز سفر میلی میٹر اور سفر اشاریہ پانچ میلی میٹر کے درمیان ہے سات آنکھ کی چوڑائی ایک سنٹی میٹر اور ایک اشاریہ ایک سنٹی میٹر کے درمیان ہے آٹھ آنکھ کے اوپریسرے پر تین میلی میٹر سے اوپر کوئی مقیر لائن نہیں ہے نو آنکھ کے اوپریسرے سے ابرو تک کا فاصلہ آنکھ کی چوڑائی سے ایک میلی میٹر اور دو میلی میٹر کے درمیان بڑھا ہے دس آبرو پانچ ڈگری اور دس ڈگری کے درمیان اوپر کی طرف مائل ہوتا ہے گیارہ دو آنکھوں کے درمیان فاصلہ ایک آنکھ کی لمبائی سے تین میلی میٹر اور چھ میلی میٹر کے درمیان بڑھا ہے بارہ ناک کی چوڑائی ایک آنکھ کی لمبائی سے تین ملی میٹر اور چھ ملی میٹر کے درمیان بڑھا ہے تیرہ موں کی چوڑائی دو ایرس کے درمیان فاصلہ سے سفر ملی میٹر اور پانچ ملی میٹر کے درمیان چھوٹا ہے چودہ نچلے ہونٹ کی موٹائی آنکھ کی چوڑائی سے سفر ملی میٹر اور ایک ملی میٹر کے درمیان بڑھا ہے پندرہ اوپری ہونٹ نچلے ہونٹ سے ایک میلی میٹر اور تین میلی میٹر کے درمیان پتلی ہے سولہ ناگ کے نچلے سرے اور اوپری ہونٹ کے اوپری سرے کے درمیان امودی فاصلہ نچلے ہونٹ کی موٹائی سے ایک میلی میٹر اور دو میلی میٹر کے درمیان بڑھا ہے سترہ نچلے ہونٹ کے نچلے سرے سے تھوڑی کے نچلے سرے تک کا فاصلہ نچلے ہونٹ کے نچلے سرے سے ناگ کے نچلے سرے تک فاصلے سے دو میلی میٹر اور پانچ میلی میٹر کے درمیان چھوٹا ہے اٹھاڑا آنک کے نچلے سرے اور ناگ کے نچلے سرے کے درمیان امودی فاصلہ اوپری ہونٹ کے اوپری سرے اور پھوڑی کے نچلے سرے کے درمیان امودی فاصلے سے سفر میلی میٹر اور پانچ میلی میٹر کے درمیان چھوٹا ہے انیس ہیئر لائن کے اوپری سرے اور ابرو کے اوپری سرے کے درمیان امودی فاصلہ آنک کے اوپری سرے اور ناگ کے نچلے سرے کے درمیان امودی فاصلے سے سفر میلی میٹر اور پانچ میلی میٹر کے درمیان چھوٹا ہے بیس پیشانی پندرہ ڈگری اور بیس ڈگری کے درمیان پیچھے کی طرف مائل ہوتا ہے اکیس آنکھ پیشانی کے پیچھے چھ میلی میٹر اور ایک ایشاریہ دو سینٹی میٹر کے درمیان ہے بائیس آنکھ کے اوپری سرے پر افپی لائن اور ناگ کا چورہہ پیشانی کے پیچھے سفر میلی میٹر اور دو میلی میٹر کے درمیان ہے تیئیس آنکھ کے نچلے سرے پر افپی لائن اور ناگ کا چورہہ پیشانی کے سامنے دو میلی میٹر اور چار میلی میٹر کے درمیان ہے چوبیس، کھوڑی ایک میلی میٹر اور دو میلی میٹر کے درمیان آگے بڑھا دیتا ہے پچیس، کھوڑی پیشانی کے پیچھے سفر میلی میٹر اور دو میلی میٹر کے درمیان ہے چھببیس، نچلے ہونٹ کھوڑی کے سامنے چار میلی میٹر اور چھ میلی میٹر کے درمیان ہے ستائیس، اوپری ہونٹ نچلے ہونٹ کے سامنے دو میلی میٹر اور چار میلی میٹر کے درمیان ہے 28- موں 10 ڈگری اور 15 ڈگری کے درمیان آگے کی طرف مائل ہوتا ہے 29- ناک اور موں کے درمیان زاویہ 90 ڈگری اور 95 ڈگری کے درمیان ہے 30- ناک موں کے سامنے 1.3 سنٹی میٹر اور 1.6 سنٹی میٹر کے درمیان ہے 31- جب ہنسنے لگے تو بے نقاب حصہ دانت کے اوپری سرے سے اوپر کوئی گم نہیں ہے 32- جب ہنسنے لگے تو بے نقاب دانتوں کے درمیان واقفہ کاری 0 میلی میٹر اور 0.5 میلی میٹر کے درمیان ہے 33- جب ہنسنے لگے تو بے نقاب دانت صاف ستھرہ بندوبست کر رہے ہیں